بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی یوٹیوب چانل جی تو آج میں سنٹوریس مال والی سائٹ پہ آئی ہوئی ہوں کافی قریب یہاں مجھے کچھ کام تھا تو کام تو میرا ہو گیا ہے تقریباً ایک بج گیا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم آج مال کا وزٹ کر لیتے ہیں ویسے بھی بہت کم سنٹوریس مال والی سائٹ پہ آنا ہوتا ہے تو جی ہم یہاں مال میں پہنچ چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسے برینڈز ہیں جو کہ وہاں گیگا مال میں نہیں ملتے ہیں تو اس لئے ہم لوگوں نے سوچا کہ آج ان کا وزٹ کرتے ہیں یہاں پہ تو مال کے اندر آئے ہیں ہم لوگ تو یہاں پہ آئے ہیں تو پھر پتا چلا جی شاپس تو سارے بھی فیلحال ٹیمپریری کلوز ہوئی ہوئی ہیں کیونکہ جمعہ ہے آج اور مجھے بلکل بھی مائن میں نہیں تھا کہ جمعہ کو مال کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہیں کیونکہ ویسے بھی ہم لوگ کافی عرصے کے بعد یہاں وزٹ کر رہے ہیں تو ٹائمنگز کا آئیڈیا بھی نہیں تھا تو اس لئے پھر شاپنگ تو نہیں ہو سکی ابھی مال کھلنے میں پورے دو گھنٹے پڑے ہیں کیونکہ تین بجے جو ہیں یہ شاپس تو بارہ اوپن ہوں گی تو اس وجہ سے پھر ہم ہم اتنا لمبا ویٹ نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا ایسے ہی ہم نے گھوم پھر کے بس میں نے تھوڑی شورٹ سی ویڈیو بنا لی تاکہ آپ لوگ ایسے بھی دیکھ سکیں کہ کون کون سے برینڈز پہ کتنے پرسنٹ سیل لگی ہوئی ہے تو اس لئے زیادہ پورے مال میں تو نہیں پھر ہم گھومیں کیونکہ ہمیں یہ تھا یہاں پہ ٹائم ویسٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے یہ شاپ تو کلوز ہیں سب بھی تقریبا تو اس وجہ سے بس ایک ہی فلور کا میں نے یہ ویزٹ کیا ہے جس میں میں نے اس کو ویڈیو بنا لی ہے یہاں کی جو جو یہاں پہ شاپس تھی تو بس پھر ہم لوگ یہاں سے مال سے نکل آئے واپسی کے لئے پھر ہمیں دل تھا کچھ کھانے کا تو یہ بہت اچھی مزے کی یہاں پہ نان ملتے ہیں نان سٹاپ کے نام سے ہے یہ ایفٹان مرکز میں تو یہاں پہ بڑی ویرائیٹی ہوتی ہے نان کی چیز نان نیوٹیلا نان چکن نان اور پتہ نہیں کون کون سی ویرائیٹی پھر مجھے یہاں کا یہ چیز نان بہت پسند ہے تو میں نے یہ کھایا تھا یہاں سے بس پھر ہم لوگ کچھ ایک کام اور بھی تھا وہاں پہ وہ کیا اور واپس اب گھر کے لئے نکلے ہیں گھر جا رہے ہیں موسم تو بہت ہی خوبصورت ہے زبردست قسم کا جی تو میں آج پھر مول آئی ہوں اور میں نے اس دن کی اور آج کی مول ویڈیو جو ہے وہ ایڈٹ کر کے ایک ہی تیار کی ہے اور اس دن کیوں کہ اتنا زیادہ ہم لوگ وزٹ نہیں کرسکے تقریبا شاپس تو کلوز تھی سبھی تو یہاں پہ جو ہے میں نے دو آٹلیٹ کی جو ہے وہ ڈیٹیل ویڈیو تیار کی ہے تو میں آپ کو ایک ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک میں نے تانا بانا پھلکاری کی اور دوسری میں نے کھاڑی کی آٹلیٹ جو ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو ریلی کی ہے تو پہلے میں یہاں پہ آئی ہوں پھلکاری پہ اور ان کے ڈرسز جو ہیں بہت اچھے ہیں اور یہاں پہ مجھے ونٹر سٹاک ہی سارا ملائی یہاں بنکہ لان کے کم تھے ایک ہی ریک تھا باقی سبھی ان کے پاس ونٹر ویڈیو ہے تو اس لئے میں خوش ہوں ہوں کہ مجھے ونٹر ویڈیو کی کافی تلاش تھی بڑے عرصے سے تو میں چاہ رہی تھی کہ کہیں کسی اٹلیٹ پہ مجھے ونٹر کی ویڈیو ملے تو یہاں پہ میں نے ایک سوٹ یہ والا پسند بھی کیا ہے جو کہ میں نے دکھا رہی ماتنوں کو اور یہ میں نے لیا اس کا سٹاپ بہت اچھا ہے لیکن یہ کہ ان کا امبروائیڈ والی سائٹ جو ہے وہ بھی مجھے بہت ان کے اچھے لگتے ہوتے ہیں چکن کاری کے اور امبروائیڈ سٹاپ نے جو ٹری پیس ہوتے ہیں اور میں سامر ونٹر میں ان کا یہاں سے وہ امبروائیڈ ڈریس ضرور لیتی ہوتے ہیں لیکن ان کا اصل میں لنچ بریک ٹائم ہو گیا تھا تو اس وجہ سے پھر میں زیادہ اس سائٹ پہ وزٹ نہیں کرسکی ایک ٹری پیس ہیں ڈو پیس ہیں یہاں میں نے وزٹ بھی کیا ہے یہاں سے میں نے پھر ایک ٹریس پسند بھی کیا ہے اور میرا دل ہے کہ میں دوبارہ اس ہوتلیٹ کا وزٹ کروں تو بیسل کتنا پرسید ہے ان کے ٹی پرسید ہے یہ ڈیپرینٹ ہے یہ سب لے لائے یہ کچھ سا پھر میں ان کی کچھ سا کچھ سا پہنچ بھی کیا ہے ٹھٹی پائی بھائیٹ پہ ہی اس کا تو پٹا نیچے والے ٹوپیس لگ رہا ہے مجھے نا یہ سب چھوٹیس ہے یہ تو پٹا شرٹ اور ٹاؤزر نہیں بھی تو اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں یہ اس کے ساتھ میں یہ اس کے ساتھ میں یہ اس کے ساتھ میں جی تو اب میں کھاڑی پہ آ چکی ہوں تو چلتے ہیں اندر چل کے دیکھتے ہیں یہاں پہ تقریباً 30% ہی آف چل رہا ہے لیکن یہ کہ ساری لون ویرائٹی ہے یہاں پہ کوئی بھی ونٹر کا سٹف نہیں تھا تو پوری شاپ میں یہ سبی ریکس پہ جو بھی ہیں یہ لون کے ہی سوٹ ہیں کچھ لون دوپٹہ کے ساتھ ہیں کچھ شیفون دوپٹہ کے ساتھ ہیں 30% آف ہے سبی پہ اور کچھ 3 پیس ہیں کچھ 2 پیس ہیں لیکن یہ کہ مجھے تو لون کے نہیں لینے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو وزٹ کروا دیتی ہوں کچھ لوگوں کو لون کے چاہیے ہوتے ہیں کچھ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھے یہ سارے جتنے بھی ریکس تھے میں نے سبی کی ویڈیو بنا دیا جن پہ آف تھا تو آپ یہ کہ گھر بیٹھ کے ان میں سے دیکھ لیں گئی آپ کو اگر اچھا لگتا ہے تو آپ پھر آٹلٹ پہ جا کے لے سکتے ہیں یہ والے بھی اچھے ہیں ان کا سٹاف بھی اور کلر سکیم بھی اچھی ہے تو اب جوس کورنر پہ آئی ہوں ریڈ رش پہ میں نے کہا کہ کچھ اپنی انرجی جو ہے اس کو بوس کیا جائے تو میں نے ویسے گھنے کا جوس لیا ہے تو بہت مزے کا تھا اچھا تھا ری فریش ہو کے تو میں نے پھر سے شاپنگ سٹارٹ کر دی ہے یہ بیچ ٹری پہ فلائٹ ففٹی آف ہے اور ان کے سبی یہ جو ہیں یہ کرتاز ہیں اور کرتاز کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ تو سبی ریکس پہ پوری شاپ میں کچھ فارمل بھی ہیں اور کیجویل بھی ہیں ہر طرح کی ویرائٹی ہے لیکن شرٹس میں ہیں صرف تو کافی پوری شاپ کا ویزٹ میں نے کیا تو مجھے ایک شرٹ اچھی لگی ہے اور وہ میں نے یہ خریدی ہے اس کا سٹاف بھی بہت اچھا ہے اور یہ بہت سٹائلش سٹیچنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے کٹس بہت اچھے ہیں پس تھی تو اب میں واپسی کے لیے نکلی ہوں مال سے تو آج کی میری شاپنگ تو اتنی ہی تھی انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا